ایک ہی سوال آیا ہے بھائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں نئے سال کو منانا ہیپی نیور وغیرہ کہنا یا اس کو سیلیبریٹ کرنا اس کی یعنی اسلام میں کیا حیثیت ہے اچھا تو سوال آیا ہے کہ نئے سال منانا اور سو سیلیبریٹ کرنا یعنی اس پر اوپر بقائدہ کسی تہوار کی صورت میں اس کو گمان کرنا تو اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے بھی یا نہیں کئی مرتبہ میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ خوشی کا معاملات خوشی منانے کے جو دن ہیں یہ ہر معاشرے کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں اور اسلام اس سے آپ کو روکتا بھی نہیں ہے کہ آپ کس دن خوشی منا رہے ہیں یا کس دن میں آپ خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں تو خوشی منانے کا تو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ اس دن میں خوشی نہ منائیں یا یہ دن جو ہے آپ اس کو غم کا دن قرار دیں اسلام تو آپ کو اصول دے دیتا ہے زندگی گزارنے کے ان اصولوں کے تحت آپ کو دیکھ لینا ہے کہ مجھے کس دن کو خوشی منانی ہے یا کس دن کو آپ خوشی کا دن نہیں قرار دیتے ہیں اس میں معاشرے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہر معاشرے کا اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے ایک طرز ہوتا ہے کہ وہ کس ادبار سے کسی دن کو لے کر چلتے ہیں تو اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو سیلیویٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیویٹ کریں قرآن نے کہیں اس کا انکار نہیں کیا کہ آپ اس کو سیلیویٹ نہ کریں یا کوئی ایسا دن ہو اس کو آپ منائے نہ اس میں خوشی کا مظاہرہ نہ کریں ہمارے ہاں بہت سارے دن ہیں جو منائے جاتے ہیں قومی تہوار آتے ہیں چودہ آگست ہے یہ دنیا بر کے اندر مختلف ملکوں کے مختلف دن آتے ہیں وہ اس کو سیلیویٹ کرتے ہیں کوئی اس کے پر حرام کا فتوہ نہیں لگاتا تو دین کے اندر اسلام کے اندر تو اس کے بارے میں کوئی ممانیت موجود نہیں ہے مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں کہ یہ جو نیو یئر کا معاملہ آتا ہے اس میں اسلام کو داخل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر سے متعلق ہے اچھا اسی زمن کے اندر میں ایک بات تھوڑا سا ہو تذکرہ وہ بھی کر دوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہیپی برڈے کے اندر سالگرہ منانے کے معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایک سال کم ہوا ہے تو آپ کیوں خوشی بنا رہے ہیں اس میں تو آپ کو بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک سال کم ہوا ہے تو ایک سال کم ہونے کی خوشی بنا جاتی ہے یا اس میں تھوڑا سا پریشان ہوا جاتا ہے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ میں نے کیا معاملات کیے ہیں تو یا ہیپی برڈے والی بھی کچھ لوگ دلیل دے رہتے ہیں کہ یہ برڈے آ رہا ہے آپ کا تو آپ اس کو نہ بنایا وہ بھی ہم لوگوں نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے میرے خال سے میں اس کے اوپر کوئی بیان کر بھی چکا ہوں برڈے والے معاملے پر نہیں کیا ہے تو میں اسے بھی اسی زمن میں لے لیتا ہوں تو اس کو بھی یہاں پر چسپا کر دیتے ہیں آپ کا ایک سال ختم ہوا ہے تو آپ ایک سال ختم ہونے کی خوشی کیوں منا رہے ہیں اس میں تو آپ کو غمزدہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک سال کم ہو گیا تو یہ سوچ کے دو پہلو ہیں ایک منفی پہلو ہے ایک مضبط پہلو ہے منفی پہلو والے کو ہمیشہ آدھا گلاس آدھا خالی ہی نظر آئے گا چاہے اس کے اندر پانی موجود ہو اور جو مضبط سوچ رکھنے والے ہیں وہ مضبط سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آدھا تو بھرا ہوا ہے نا گلاس میں آدھا تو پانی موجود ہے نا تو منفی سوچ والے منفی اس سے چیزیں اخص کریں گے وہ مضبط سوچ والے آپ کو مضبط پیغام دیں گے تو یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایک سال گننے کا معاملہ آیا ہے اس طرح تو زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزل چکا ہے وہ ایک ایک لمحہ میرا پاسٹ بندہ چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب تو ہوا کہ مجھے ہر لمحے غم زدہ رہنا ہے غم کی اندر رہنا ہے تو میں تو دن کا زندگی کا کوئی بھی لمحہ جو گزل چکا ہے اس کو سیلیویٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو گزل چکا ہے مجھے تو غم زدہ ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے کہ میرا ایک لمحہ یا ایک منہت یا ایک دن کم ہو گیا ہے تو یہ والا جو معاملہ بیان کرتے ہیں یہ معاملہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے اور میں نے تو پہلے بیان کر دیا نا قرآن کے اندر اس کے بارے میں کوئی وضاحت ہی نہیں ہے کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے یہ تو آپ کے اپنے معاشرتی ادار ہیں جس طریقے سے آپ اپنے معاشرے کو لے کے چلتے ہیں جس طریقے سے آپ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کے چلیں بس یہ ہے کہ قرآن کے بنیادی اصول ہیں ان سے اس کا ٹکڑاؤ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹکڑاؤ تو ہر چیز کے اندر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ آپ اگر کسی طریقے سے دوسرے کو تکلیف یا عذیت کا باعث برنے ہیں تو وہ چاہے آپ کسی چیز کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوں جب بھی وہ غلط قدر پائے گا کوئی دانشور کوئی اکلمند شخص یہ نہیں کر سکتا آپ سے کہ نماز کی ادائیگی بیچ روڈ پہ کرنا شروع کر دیجئے وہ بھی اس کو غلط عمل کہے گا جبکہ وہ اس کو ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کے عدہ کر رہا ہوتا ہے یا کسی بھی مذہب کے اندر اس چیز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ دوسرے کو تکلیف دیں یا اس کے لیے عذیت کا باعث بنیں اگرچہ اس کو آپ عبادت یا بہتر عمل قرار دیتے ہوں سمجھتے ہوں تو وہی معاملہ نیوئیر کی اوپر ہے کہ آپ اگر ایسا عمل کر رہے ہیں ایسا کچھ اگدام کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچا ہے تو وہ تو غیر مستحسن اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی مضمت کی جائے گی ہر چیز کے اندر کچھ لوگوں نے یہ دلی بھی پیش کر دیتے ہیں والذینہم عن اللہ کو یہ معارضون والی آیت کے مومنین کا کام کیا ہے کہ وہ لغف چیز سے عراس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا جاتا ہے ویسا کیا جاتا ہے تو یہ لغف ہے اس لیے مسلمانوں کو مومنوں کو اس سے عراس کرنا چاہیے تو وہ لغف کام تو ہر وہ چیز جس میں دوسرے کو عذیت کا باعث بن رہی ہے وہ چیز لغف میں آتی ہے اور لغف کا جو قرآن میں ہم عن اللغوی معارضون وغیرہ آیات آئی ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ لغف کہتے کس کو ہیں تو میں اس کے مقام پر جا کے بیان کروں ہوں کہ لغف ہوتا کیا ہے لغف کی تعریف کیا ہے لغف کہتے کس کو ہیں تو کوئی بھی کام جو دوسرے کو عذیت کا باعث بنے وہ کام تو غلط ہے ہی اس میں تو کوئی دو آہ رائے نہیں ہیں کوئی اختلاف نہیں ہیں تو اب یہ شمسی اور کمری جو کیلنڈر کا معاملہ ہے کہ ہمارا مہینہ ہمارا سال تو شروع ہوتا ہے محرم سے اور ہمارا سال تو چاند کی اس دیکھنے کے سے شروع ہوتا ہے اور ان کا سال شروع ہوتا ہے یہ اسوی کیلنڈر ہے اور وہ کمری کیلنڈر ہے بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے چاند ہو یا سورج ہو یہ سب کے سب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ چاند کے مطابق اپنے مہینوں کی گنتی کرنا پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے ذریعے اپنے مہینوں کا تعاین کرنا بلکہ وہ تو واسطوں پر بیان فرماتا ہے اس نے سورج کو زیہ بنایا ہے چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منازل کو متعین کر دیا ہے اب یہاں اس آیت کے اندر معاملہ یہ آتا ہے کہ وقدرہو میں ہو کی ضمیر واحد آگئی انہوں نے اس کو لٹا دیا ہے صرف چاند کی طرف اگر میں اس کی ضمیر کو وقدرہو منازلہ کو صرف چاند کی طرف بھی لٹا دوں تو لطا علمو عدد السنینہ والحساب یہ فقط ایک خبر بن جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے آسان طریقہ کیا تھا سالوں کے زمانوں کے حساب کرنے کا چاند کیونکہ وہ گھڑتا ہو بڑتا تھا اس کے حساب سے انہوں نے اپنے زمانوں کے تعاین کیے ہوئے تھے اگر میں اس کو ہو کی ضمیر کو اگر صرف کمر کی طرف لٹاتا ہوں اس صورت میں تو یہاں پر جو لطا علمو آیا ہے تاکہ تم لوگ جان لو اللہ اپنی قدرت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے وہ ہی ہے جس نے چاند کو سوچ کو بنایا ہے مقرر فرمایا ہے وہ اپنی تخلیق کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم ایسا عمل کرتے ہو وہ یہ نہیں کر رہا کہ تم ایسا عمل کرو میں نے اس لیے بنایا چاند کو تاکہ تم اس کے حساب سے اپنے کرنڈرم متعین کرو یہ نہیں ہے جیسے کہ وہاں پر ایک جگہ ہے وَالنُّجُوَا لِتَحَتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَاہا بھی لیا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ اس لیے تاکہ تم اس کے ذریعے راستہ تلاش کرو اندھیروں میں بر میں بھی اور بحر کے اندر بھی تو اس کے تو کبھی کس نے مراد نہیں لیا کہ آج کے زمانے میں اگر کسی نے ستاروں سے اپنی منزل کا تعاین نہیں کیا راستے کو تلاش نہیں کیا تو وہ غلط اور گم رہا ہے کیونکہ اللہ نے یہاں پر لِتَحَتَدُو بِهَا بیان کیا ہے تو جس طرح وہاں پر ستاروں کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ آپ کو اس سے ہی راستہ تلاش کرنا ہے بر اور بہر میں اس طرح لِتَعَلَمُو کے اندر بھی یہ دلیل نہیں بنتی ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ چان کے حساب سے اپنے کیلینڈر کو متعین کریں یہ تو صرف خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ہی کی قدوت ہے جس نے جو تم زمانوں کا حساب کرتے ہو معاملات کو دیکھتے ہو وہ تم کس حساب سے کرتے ہو چان کے حساب سے یہ اس صورت میں جبکہ وَلْقَمَرَا قَدَّنَاهُ مَنَازِلَا وَقَدَّرَاهُ مَنَازِلَا کی ہو کی ضمیر میں چان کی طرف لے کر جاؤں وَنَاگَا وَقَدَّرَاهُ کی ضمیر ہو کی ضمیر کو میں جعارہ کی طرف لے کر جاؤں گا تو چان اور سورج دونوں کے بارے میں یہ والی آیات موجود ہے دونوں کے لیے آتی ہے کہ دونوں کے اللہ نے منازل تے کیے ہیں زمانوں کے لیے اور حساب کے لیے اور بالکل مشاہدے میں آنے والی بات ہے خود ہمارے ہاں جو نمازوں کے عقاد متعین کی جاتے ہیں وہ کس بنیاد کے اوپر ہیں وہ صورت کے بنیاد کے اوپر ہیں تو اصل جو جھگڑا شروع ہوتا ہے نا یہاں پر نیوئیئر بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارا یہ سال ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ تو اسویں سال ہے اور آپ اسویں سال منا رہے ہیں تو آپ ان کی مشابیت کر رہے ہیں اور وہ والی روایت پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے وصول نے یہود اور نصارہ کی مشابیت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے تو آپ ان کی مشابیت تو اختیار نہ کریں تو سمجھنے والی بات یہی ہے کہ یہ چاند ہے یا سورج ہے یہ سب اللہ کی تخلیق ہے نہ تو چاند مسلمان ہے اور نہ ہی سورج عیسائی ہے یہودی ہے آپ چاند کے حساب سے مہینہ اپنا سال منتخب کرتے ہیں مہینہ منتخب کرتے ہیں یا سورج کے حساب سے یہ آپ کے پاس مکمل چوائے سے اللہ کی طرف سے اس زمانے میں لوگوں کے پاس آسان طریقہ چاند کے حساب سے تھا انہوں نے چاند کے حساب سے اپنے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا سورج کے حساب سے ہمارے ہم مکمل طور پر جو نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے وہ سورج کے وقات کے حساب سے اس کی بھی منزلیں متعین ہیں قرآن خود فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَهُ کی زمیر جاری جائلہ کی طرف تو اس کا مطلب ہوا کہ چاند اور سورج دونوں کی منزلیں مقرر ہیں سویاسی میں اللہ کے فرماتا ہے وہاں فرماتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْلِ مُسْتَقِرِ اللَّهَ مُسْتَقَرْ تو کہتے ہیں منزل کو ہیں عربی زبان کے ادبار سے کہ شمس ہیں وہ اپنے مستقر کی طرف بہ رہا ہے دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیپی نیور ہو گیا منانا طریقے سے اگر کسی چیز کو سیلیبریٹ کیا جائے تو سیلیبریشن کا تو اسلام نے کہیں بھی کوئی ممانیت نہیں کی ہے ایک روایہ لے دیکھے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حصول نے فرمایا ہماری خوشی کے صرف دو دن ہیں عید العزہہ اور عید الفطر تو سوال پر یہ بنتا ہے کہ جو دوسری کے بعد تیسری چوتھی عید بنانے والے ہیں ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے اس کے علاوہ جو خوشی کے دن بنانے والے ہیں کوئی سب بھی دن ہو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ویکنڈ پر خوشی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اپنے دل کے خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارا یہ ہفتہ ختم ہوا ہے تو آج ہم اپنے زندگی کو اچھے طریقے سے اپنے حساب سے گزاریں گے وہ ان کا خوشی کا دن ہوتا ہے تو سال ختم ہونے کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ بڑا کلم ہے کہ اس نے ہمیں ایک سال اور دیا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو آگئی کی طرف لے کر چلیں اس لیے وہ خوشی کا دن منا رہے ہوتے ہیں اب جو منانے کا انگاہ کرتے ہیں کہ نیا سال نہیں منانا چاہیے تو وہ محرم اور حرام کے شروع میں جو کمری مہینے کا سال کا آغاف ہوتا ہے کمری سال کا اس میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم آہ اللہ و علی نے بالیمن والایمان تو وہ بھی تو منانا ہی ہے نا کسی نہ کسی صورت میں منانا ہی ہوتا ہے وہ کہ آپ نے دعا پڑھ کے منانا لیا یعنی فس کالیجی ہے ہیپی نیویل کے اندر کوئی اچھا پیغام کسی کو بھیج جاتا ہے تو یہ منانا ہے اس کی حد تک منانا ہے اور سب یہ بتائیے گا آپ یہ فیلیل ساتھ انجوئی کریں گے خوشی منانے میں تو کوئی حج نہیں میں نے کہا نا کہ اسلام تو آپ کو یہ منان ہی نہیں کرتا قرآن تو آپ کو کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس دن کو سیلیویٹ نہ کریں یا اس دن کو غم کا دن منائیں تو منانا چاہیے آ رہے ہیں اگر کوئی خوشی کا دن آ رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ان کے ساتھ تو شمولت اختیار کرنے میں تو کوئی حج نہیں ہے اس میں تو منانے میں کہا یعنی کہ ایک پلس پوائنٹ ہے یہ کوئی نیگٹیف پوائنٹ نہیں ہے کہ منفی سوچ والے ہی ہوتے ہیں جو آپ نیگٹیویٹی پھلائیں گے اسی منفی سوچ کی وجہ سے بعض لوگ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو مذہبی لوگ ہیں اور مذہبی لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے یہ ہماری خوشیوں کی دشمن بن چکے ہیں تو اس سے تو بچنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ اگر وہ خوش ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اسلام قرآن آپ کو منع بھی نہیں کر رہا ہے تو آپ بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکہ خود بھی اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نہ کہ آپ ان کے ذہنب میں یہ بات ڈال دیں گے ہم تو مذہبی ہیں ہمارا تو خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو بس سنجیدہ لوگ ہیں ہم سنجیدہ لینے والے لوگ ہیں تاکہ لوگ ہمارے سے روب کے اندر رہے ہیں ایسا نہیں ہے زندگی کو جس طرح جیا جاتا ہے اس طرح عام لوگوں کی طرح زندگی جی جائے اور ان کے ساتھ ملکہ سیلیویٹ کیا جائے اس میں کوئی حج نہیں ہے اور اگر میرا ہے مجھے موقع مجھے تمہیں بناوں گا اس میں کیا حج ہے